ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے چار سلیم کے ایک ایسے ڈریم چلڈرن کے بارے میں ڈریم اس ایسے کا جو نیم ہے وہ ہے ڈریم چلڈرن ارائیوری اب ارائیوری بیسیکلی ڈیر ڈریمنگ کو بھی کہتے ہیں فینٹسی کو بھی کہتے ہیں یا جو ہے تو لاسٹ ان تینکنگ اس مومنٹ کو بھی جو ہے تو ارائیوری کہتے ہیں اچھا چار سلیم کے جتنے بھی ایسے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر آٹو بائیو گرافیکل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے لائف میں سے کچھ ٹاپک اٹھاتے ہیں اور اپنے ایسے میں انکلوڈ کرتے ہیں تو چلیئے اس ایسے کو سٹارٹ کرتے ہیں چلڈرن لف تو لیسن ٹو سٹوڈیز ابوڈ دیر ایلڈرز وین دیور چلڈرن تو سٹرچ دیر ایمیجینیشن تو دی کانسیپشن آف ٹرڈیشنری گریٹ آنکل اور گرینڈما اچھا تو چلیئے اس لیم کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ اپنے ایلڈرز کے بارے میں سٹوریز سننا پسند کرتے ہیں جب ان کے ایلڈرز بچے ہوا کرتے تھے یعنی کہ چلیئے اس لیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ایلڈرز کی بچپن کی سٹوریز سننا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے متعلق جو ان کے ذہن میں وہ رف آئیڈیا ہوتا ہے اپنی جو ریلیٹیوز ہیں جو گریٹ انکل ہے یا گرینما ہے ان کے مطالق جو ان کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو اور زیادہ مزید بڑھا سکے اور زیادہ انفارمیشن ان کے مطالق گین کر سکے دینے ورسہ جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھے یعنی کہ انہوں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کے ذہن میں ان کے مطالق جو ہیں جو فیچرز ہیں جو ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے اپنے پیرنٹ سے سنی ہوتی ہے تو وہ پھر ایک رفت سکیچ اپنے ذہن میں بناتے ہیں اپنے ان ریلیٹیوز کے مطالق پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے میرے جو بچے ہیں وہ میرے پاس آئے یعنی کہ دا ادھر ایوننگ ادھر ایوننگ کا مطلب ہے کہ جو ایک ایوننگ گزری ہے اس سے پہلی جو ایوننگ تھی تو اس میں میرے بچے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے سٹوری سننے کے لیے یعنی کہ مجھ سے ریکویسٹ کی اپنی گرینڈرن مدر کے بارے میں جو کہ ایک بہت بڑے ہاؤس میں رہتی تھی نور فولک میں ہنڈر ٹائمز بگر دین دیٹھ ان ویچ دے اینڈ پاپا لے یعنی کہ اس گر سے جس میں ہم رہتے رہے ہیں اس سے وہ گر جو تھا تو قریبا سو گناہ پڑا تھا اچھا اب یہاں پر بیسیکلی وہ ایک ایون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کنٹری کا یہاں پر مطلب ہے رول ایریا کے اس رول ایرے میں یہ خیال کیا جاتا تھا یہ بلیف کیا جاتا تھا کس کے بارے میں اب وہ آکے ایکسپلین کر رہے ہیں اور وہ کون سا تریجک انسیدن ہے وچھ دے ہیڈ لی بکم فیملیر ویٹ فرم دے بیلیڈ آف چیلڈرن اندہ وڈ بیلیڈ کا یہاں پر مطلب ہے ایک سٹوری اور وہ سٹوری کس سے مطلق چیلڈرن سے مطلق جن کا مرڈر ہوا تھا وڈز میں تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے جو بچے ہیں تو وہ دو بچوں جن کا مرڈر ہوا تھا ان کی سٹوری سے مطلق وہ فیملیر ہوئے تھے certain it is that the whole story of children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in wood upon the chimney piece of great hall اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹوری تھی بچوں ان بچوں کو قتل کیا تھا مرڈر کیا تھا ان کے انکل نے اس گھر میں ایک چمنی تھی اور اس چمنی کی اوپر ایک پیس تھا اور اس پیس پر جو تھی وہ سٹوری انسکرائب ہوئی تھی the whole story down to the robin red breasts اور وہ کہانی مکمل تھی robin red breast robin red breast ایک برڈ ہے till a foolish rich person pulled it down to set up a marble of one of modern invention instead اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک foolish امیر آدمی وہ آیا اور اس نے وہ سٹوری جو تھی جو وہاں پر انسکرائب ہوئی تھی اس کو اتارا اور اس کی جگہ پہ جو تھی اس نے marble لگائے یعنی کہ وہ یا ووٹ پہ انسکرائب تھی یا کسی اور type of stone پہ جو تھی وہ انسکرائب تھی لیکن اس نے ان کی جگہ پہ جو تھی وہ marble لگائے تو اس کی وجہ سے وہ سٹوری وہاں سے لکس دینا شروع کیا لیکن اس کے لکس کچھ ایسے تھے کہ وہ بالکل بھی غصہ معلوم نہیں ہو رہی تھی اور پھر میں continue کیا یعنی کہ پھر وہ جو ہیں تو ان کی گرنمدر کی qualities ان کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی تھی اور کس طرح سارے لوگ ان کی رسپیک کرتے تھے تو she was not indeed the mistress of the great house اگرچہ اس گر کی وہ ملک نہیں تھی but had only the charge of it and yet in some respect she might be said to be the mistress of it too وہ صرف وہاں پہ کام کرتی تھی اس کے پاس وہاں پہ جو دیکھ بالتا اس کا چارج تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ گر اس کا ہے یعنی کہ وہ اس گر کا اتنا چاہ خیال رکھتی تھی committed to her by the owner who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining country اچھا جو اس گر کا جو مالک تھا وہ وہاں پر نہیں رہتا تھا بلکہ اس نے جو field تھی great grandmother ان بچوں کی جو great grandmother تھی اس کو وہاں پر صرف چارج دیا ہوا تھا کہ وہاں پر دیکھ بال کریں اور وہ خود ایک modern fashionable mansion میں رہتا تھا جو کہ اس کے ساتھ ہی ایک country میں تھا but still she lived in it in a manner as if it had been her own اور وہ اس گر میں اس طرح رہتی تھی کی گویا وہ اس کا اپنا گر ہو and kept up dignity of the great house in a short while she lived اور اس گر کی جو dignity اس کو برقرار رکھا اس نے which afterwards came to decay and was nearly pulled down and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house where they were set up اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ گر جو تھا ان کی جو grandmother تھی lamb کی جو grandmother تھی اس نے اس گر کو maintain کی ہوا تھا لیکن ان کی death کے بعد کی ہوا کہ وہ گر جو تھا وہ ڈیکے ہونا شروع ہو خراب ہونا شروع اور پھر جو ہے تو وہ گر جو تھا وہ آخر کار جو ہے تو گر گیا اور اس کا جو سارا سامان تھا اس کو لے جایا گیا اس اونر کے اپنے گر میں اور وہ سامان وہاں پر اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جو گریفز کو لے جائیں کہاں سے اے بی ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اے بی مونیسٹی جو ہیں وہاں سے قبرے لے جا کے کوئی ایسی بیکار جگہ پر لگ دیں جہاں پر وہ بلکل بھی اٹریکٹیو نہ لگ گئے اور یا کوئی اس کو لیڈی سی کے ڈرائنگ روم میں پلیس کر دیں اور پھر میں نے یہ بتایا کہ جو گریٹ گرن مدر ہیں جو ڈیتھ ہوئی تو کیس طرح سب لوگ جو فیونرل ہیں اس میں آئے اور اس میں جو پور لوگ بھی تھے اور جنٹری یعنی کہ ایرسٹوکراتک یا امیر لوگ بھی تھے اچھا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میری مائل جتنا بھی ایریا تھا آس پاس مائل میں ان سب سے لوگ ان کی فیونرل میں آئے کیونکہ وہ ایک بہت ہی عزتدار عورت تھی اور وہ کافی زیادہ ریلی جس پی تھی سو گو ان ڈی دی شی نو آل پیل 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 چی بیسی کلی یہ ریلیجیس چینٹ کو کہتے ہیں یا جس نات وغیرہ ہوتے ہیں یا دوسری جو ریلیجیس یا سیکری چینٹ وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ سب اس کو یاد تھی زبانی یاد تھی اس کو اور اس کے علاوہ جو ہولی بک ہیں اس کے ڈیفرن ورس بھی ان کو زبانی یاد تھی پھر وہ فیزیکل اپیرنس کی بات کرتا ہے کہ میں انہیں بتائی کہ وہ کتنی تال تھی اور کتنی اپرائی اور گریس اور خوبصورت جو دین کی گرن مدر تھی اور وہ ایک بیس دانس تھی اپنے وقت کی جو کے اسٹیم یعنی عزتدار یا پہچانی ہوئی اور پھر جو تو رائیٹ فوٹ تا تو وہ اس نے مومنٹ شروع کی یعنی کہ وہ شک اپنے پاؤں کو شک کر رہی تھی تو جب میں نے اس کو دیکھا تو پھر وہ سٹاپ ہو گئی the best dancer I was saying in the country till اکروال ڈیزیل کال اکینسر کیم ان بور ڈاؤن with pain but it could never bend her good spirits or make them stoop but they were still upright because she was so good and religious کیونکہ وہ بہت اچھی اور religious خاتون تھی then I told how she was used to sleep by herself alone in the chamber of the great lone house and how she believed that an apparition of two infants was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept but she said those innocent would do her no harm پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو جتی ان کی بہادر کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح جو بڑا گھر تھا جو ہنڈر ٹائمز ان کے گھر سے بڑا تھا اس میں وہ رہتی تھی اور وہ اکیلی وہاں پہ سوتی تھی اور پھر لم کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں اس لئے نہیں ڈر تھی کیونکہ وہ یہ بلیف کرتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور پھر لم کہتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ ڈر تھا جب میں ان کی یہ بات سنتا تھا ان دنوں میں اور میرے پاس نوکرانی سوتی تھی کیونکہ لم کہتے ہیں کہ میں ان کی طرح اچھا نہیں تھی اور نام زیادہ ریلیجیس تا لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بچوں یا گوست کو یا بوتوں کو میں نہیں دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ جیسا میں نے یہ کہا تو جون جو تھا میرا بیٹا جو تھا تو اس نے اپنے آپ کو بہادر دکھانا شروع کیا اور پھر میں نے یہ بتایا کہ ان کی جو گراند مدر تھی وہ کتنی اچھی تھی اپنے گراند چلڑن کے مطالق اور کتنی محبت ان سے کرتی تھی اور وہ ہمیں اس گراند ہوس میں بلاتی تھی ہولی دے میں 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 ہوس 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 گراند چیزر سیزر اپنے بس روم تھی ماربل ہیٹ سیم ہوس گراند اچھا پھر لیم کہتے ہیں جب میں وہاں پہ جاتا جاتا تو میں زیادہ تا ٹائم جو تا میں اکیلے گزارتا تھا اور میں وہاں پر جو تا کافی ٹائم بس کو دیکھتا تھا اب بس کیا ہے تو بس سٹیچو ٹائپ کے ہوتے ہیں لیکن وہ ہیٹ سے لے کر اس طرح شولڈر تک ہوتے ہیں اور وہ جو بس تھی تھی تو رومن ایمپررز تھی ان کی بس کو دیکھتا تھا اور وہ اتنی دیر تک ان بس کو دیکھتا تھا کی ایسا لگتا تھا ان میں جان آگئی ہے اور ایسا لگتا تھا کہ میں بس میں کنوار ہو گیا تھا وہ ایسا معلوم ہوتا تھا اور میں کبھی بھی نہیں تک تھا وہ پر چلنے پرنے سے پرنے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جو وہاں پر جو پردے وغیرہ تھے جو دیوالوں سے جو پردے لٹا کر رہے تھے آہ فلٹرنگ ٹیپیسٹری اور کارو اوکن پینلز کارو اوکن پینلز بسکلی وہاں جو وینڈو ستی وینڈو کی جو پینل تھے تو وہ وڈ سے بنے ہوئے تھے ٹیپیسٹری ای ٹیپ آف ڈیکوریٹیف کلاود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور گلائیڈنگ بسکلی کوٹنگ کو کہتے ہیں یعنی کہ وہاں پر جو پینلز تھے جو گڑ کیا تھی وہ جو وڈ اس پر جو کوٹنگ ہوئی تو مائیسلف انلیس وین ناو اندن اصولیٹری گارڈنگ مین وڈ کروس می اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جو گارڈنز تھی اس میں اکیلا پیرتا رہتا تھا اس وقت تب تک جو اکیلا جو گارڈنر ہوتا تھا وہ مجھے کروس نہ کر لیتا اچھا نیکٹرائنز پیچز اچھا نیکٹرائنز ان پیچز یہ سیمیلر ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ایک بڑا ہوتا اور چھوڑا ہوتا باقی اور جو سیمیلر ہوتے ہیں پیرنس میں ہنگ اپون دا وارڈ ویداؤ مائی ایور آئی آفرنگ تو پلک دیم بکاوز دی ور فوربیڈن فروٹ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نیکٹرائنز اور پیچز تھی تو وہ دیوار سے لٹک رہی تھے اور میں نے کبھی بھی ان کو پلک نہیں کیا کیونکہ وہ فوربیڈن فروٹ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سٹرولنگ کا مطلب ہے واق کرنا چلنا کہ مجھے پلیشر آتا تھا مزہ آتا تھا جو ملونکلی ملونکلی کا مطلب ہے سیڈ لوکنگ یا یہاں پر اس سے مراد خراب یا ڈیکیڈ یو ٹریز جو تھی ان کو دیکھنے میں یا ان میں واق کرنے میں مجھے کافی مزہ آتا تھا اور فیرز اور پکنگ اپ درڈ بیریز اور ریڈ بیریز کو اٹھاتے ہوئے اور پھر اپل جو جو ریڈ بیریز تھی وہاں پر اور جو فیر اپل تھی پھر اپل 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 نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ کائنڈ اف روٹ ہیں تو وہ صرف دیکھنے کے لئے اچھے تھے کھانے کے لئے اچھے نہیں تھی جو لئے لئے بوٹ اپون فریش گراس اور یا وہ گراس پہ جو پڑا رہتے تھے تو صرف اس کے لئے اچھے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گارڈن کی جو سمیل تھی تو وہ مجھے کافی زیادہ پلیجر دیتی تھی اور جی بیسیکلی ایک سیٹپ ہوتا ہے جس میں فروٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ونٹر سے تو لیم کہتے ہیں کہ میں اورنجری میں بھی اپنا ٹائم سپینڈ کرتا اور اپنے آپ کو ریلیکس کرتا کافی دیر تک ٹو along with the oranges and the limes in that grateful وام اور جو اورنجری ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ وام ہوتی ہے کیونکہ وہ فروٹ کو ونٹر سے پروٹیک کرنے کے لیے بنای جاتی ہے تو اس پہ اپنے ایک روو بھی ہوتا ہے تو اس لیے وہ وام بھی ہوتی ہے اور دیس 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 تو ان فرو ان فش پون اچھا دیس ایک فش کی ایک سپیشی ہے جو کہ فش پون میں جو تی وہ مومن کر رہی تی آگے اور پیچھے پیچھے جو کہ گارڈن کے بوٹم میں لوکیٹ تھا پیچھے پیچھے پیر وہ کہتے ہیں کہ جو سلکی پیچھے سلکی بیسکلی کہتے ہیں لیزی اور پیچھے ایک اور فش سپیشی ہیں کہ جو سلکی پیچھے تو وہ میڈل آف پون جو تی تو وہ گھڑی تی یا static تی move نہیں کر رہی تی اور وہ دیکھ رہی تی silent state میں اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رہی رہی ہیں وہ ریڈکیول کر رہی ہیں at their impertinent impertinent کا مطلب ہے irrelevant یا impolite اور فریسکن کا مطلب ہے سرچ یا مومن I had more pleasure in these busy idle ڈیویرژنز ان آل سویٹ فلیور پیچز نیکٹرینز اور ان سچ کامن بیٹس آف چیلڈن اچھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں میں ان ڈیویرژنز میں ان فیش کو دیکھتی ہوئے یا گارڈن میں وائگنگ کردی ہوئے ان چیزوں میں زیادہ مجھ آتا بچائے ایک پلیٹ نکالی جس پہ گریپس تھے اچھا تو یہاں پر ڈبل نیگٹیو ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایلیس نے اسے دیکھا اور پھر وہ اس بات پہ راضی ہوا کہ ان دونے نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ان گریپس کو اور پھر ان دونے نے اس کو کانا ترک کر دیا کیونکہ وہ اس ٹائم ڈیوائیڈ تھا ان لوگوں کے لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ بتایا کہ ان کی گریپس جو تھی وہ کس طرح اپنے گرن چیل دن سے لف کر تھی yet in special manner because she might be said to love their uncle جون L اور وہ ایک special manner میں جون L جو ان بچوں کے انگل ہے اس سے لف کر تھی because he was so handsome and spirited a youth اور وہ ایک handsome اور ایک active انسان تھے اور full of spirit تھے وہ and a king to the rest of us یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سب سے بہتر تھے and instead of mopping about in solitary corners اور بجائے ریسٹ کرنے کے یا corners یعنی کہ دوسرے سے چھپ کے پرنے میں وہ کیا کرتے تھے like some of us he would moat the most metalsome horse he could get کے بجائے ریسٹ کرنے کے وہ کیا کرتے تھے وہ سب سے active horse لے دیتے اور اس پہ وہ بیٹھ جاتے تھے when but an him no bigger than themselves تو اس لین میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے یعنی وہ ان کی عمر تھے وہ ان نہیں اور وہ مورنگ میں جاتے تھے اور کنٹری میں تقریبا آدھی کنٹری تک وہ distance کور کرتے تھے اور پھر وہ وہ ہنٹرز کو جوئن کرتے اور وہ پر ہنٹرز ہوتے تو اور اس کے باوجود جو وہ جو جو ہوس کو پسند کرتے اور گارڈن کو بھی پسند کر دی تھے لیکن ان میں جو سپیرٹ تھی تو وہ باونڈری میں کنفائن نہیں رہتے تھے یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ پر ٹکے نہیں رہتے تھے وہ ہمیشہ یہ کوش کرتے تھے کہ وہ باہر جائے اور پھر وہ کس طرح بڑے ہوئے ایک بہادر آدمی بنے اور کتنے وہ خوبصورت تھے اور جو ان کی گریٹ گرن مدر تھی وہ ان کو کافی زیادہ ایڈمائر کرتی تھی خاص طور پر اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے انکل کس طرح مجھے جوتا ہے وہ اپنی پیٹ پہ لے جاتے جب میں لیم فوٹ تھا فور ہی وہ بیٹ آلڈر دن می اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بڑے تھی میں امائل ون آئی کوڈ ناٹ وک فور پین اور وہ مجھے کافی ڈسٹنس کور کروا دی جب میں خود وک نہیں کر سکتا تھا اور کس طرح وہ آفتر لائف میں یعنی ڈیت کے بعد وہ لائم فوٹڈ بنے پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان کی مدد کی ہو جب وہ پریشان ہوتے تھے یا پین میں ہوتے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ وہ کتنے اچھے تھے میرے ساتھ ون آئی وز لائم فوٹڈ ون آئی دائید کہ ان کو مرے ہوئے ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور ایسا معلوم ہو رہا ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو مرے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لائف اور ڈیت میں کتنا زیادہ ڈیسٹنس ہے یعنی کہ ان کو مرے ہوئے ایک بھی گھنٹہ نہیں ہوا لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو مرے ہوئے صدیو ہو گئے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کس طرح ان کی ڈیت کو برداشت کیا اچھے سے لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب شروع میں تھا اور اس کے بعد جب تھوڑا ٹائم گزرا تو پھر میں کافی زیادہ پریشان ہوا اور اس کی جو ڈیت تھی اس نے مجھے کافی زیادہ ہونڈ کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں رویا نہ میں نے اس بات کو اپنی دل پہ لیا اور وہ بھی ایسا کرتے ہیں اگر اس کی جگہ پہ میں مر جاتا اور اور میں پورا دن اس کو مس کرتا ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا تھا اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں اس کی کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں میں اس کی کارنس کو مس کرتا ہوں اور میں اس کی جو انگر نس ہے اس کی جو اور میں یہ وش کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہوتے تا کہ میں اس لڑتا جگڑتا کیونکہ ہم اکثر لڑا کرتے تھے اور وہ ابھی موجود نہیں ہے تو یہ مر لئے ان ایزی ہے یہ مر لئے ان کمفورٹی بل ہے اور مجھے وہ صرف لڑنے کے لئے چاہیے کیونکہ اس سے مجھے مزا آتا ہے یعنی کہ میں پلیجر محسوس کرتا ہوں اس ہی دیر پور انکل مست ہے بین ون دا ڈاکٹر ٹوک آف اس لیم اور وہ کتنے ان ایزی اور ان کمفورٹی ہوئے ہوئے تھے جب ڈاکٹر نے ان ہی 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 تو ان بچوں نے مجھے یہ کہا ہم اس لئے نہیں رو رہے ہیں ہم ان جون کے پیچھے ہم نہیں رو رہے ہیں بلکہ ہم اس لئے رو رہے ہیں یا کرائی کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اور چیز سنائی جائے ان کے ان کے بجائے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ کس طرح سات سال تک ہم امیدی میں یا امیدی میں یت پرزیسٹنگ ایور پرزیسٹنگ کا مطلب ہے کنٹینووز آئی کوٹڈ دہ فیر ایل ایل اچھا اب کوٹڈ بیسیکلی ریلیشنشپ کو کہتے ہیں لیکن یہ ویداؤٹ میریج ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بتایا کہ کس طرح میں سات سال تک ان کی ماں کے ساتھ میں ریلیشنشپ جارے رکھا امیدی میں بھی اور ناومیدی میں بھی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا انہیں سمجھا جتنا وہ سمجھ سکتے تھے میں نے شاہنس کے بارے میں بتایا کوئنس کہتے ہیں اور کس طرح میں نے یہ بتایا کہ کس طرح باقی عورتوں کی طرح ان کی ماں نے بھی انکار کیا اور جب میں نے کی طرف دیکھا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کی طرف دیکھا تو جو فرسٹ کی سول تھی یعنی کہ وہ یہاں پر ان بچوں کی مدر کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی سول مجھ دیکھی وہاں پر اور میں اس شک میں پڑھ گیا کہ میرے سامنے میری بیٹی کھڑی ہیں یا میری جو وائف ہیں وہ کھڑی ہیں اور یہ اندیرہ سا آ رہا تھا اور وہ پیچھے جا رہے تھے جا رہی تھی اور پھر وہ بہت زیادہ دور چلے رہے مجھ سے which without speech strangely impressed upon me the effects of speech اچھا ان لائنز کا یہ مطلب ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی سپیچ میں وہ بول نہیں رہے لیکن مجھ پہ ایسا امپریشن ہوا کہ وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں we are not of alice nor of the nor we are children at all اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے جو کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم alice کے بچے نہیں ہیں ہم آپ کے بچے ہیں nor we are children at all ہم سیرے سے بچے ہیں ہی نہیں the children of alice call bertram father اچھا یہ bertram جو تھے یہ تو یہ basically جو alice تھی ان کے ریل میں جو husband تھے تو وہ bertram تھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انہیں نے کہا کہ ہم دو بیر طرم کے بچے ہیں we are nothing less than nothing and dreams اور پھر انہیں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم صرف ایک ڈریم ہیں we are only what might have been and must wait upon the tedious shore of leith of million of ages before we have existence and a name and immediately awakening اچھا یہاں پر لیت جو ہے اب لیت ایک ریور ہے اب یہ ایک ایسا ریور ہے کہ اس کا پانی جو بھی پی لیتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے یعنی کہ گریک میتولوجی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو وہ جب ریور لیت کا پانی پی لیتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور وہ اس tedious shore tedious کا مطلب ہے boring اور shore یعنی کہ لیور لیت کا جو shore ہیں وہ وہاں پر wait کرتے ہیں millions of years اور وہ دوبارہ ان کی جو ہیں وہ birth ہو جاتی ہیں تو وہ اس idea کو یہاں پر بول رہے ہیں کہ wait upon the tedious shore of leith million of ages before we have existence اور ہم وہاں پر اس کی جو shore ہے لیور لیت کی جو shore ہے تو ہم وہاں پر million of years wait کرتے ہیں اور پھر ہماری existence ہوتی ہے یعنی کہ ہم ہماری birth ہوتی ہیں and a name اور پھر ہمارا نام ہوتے ہیں and immediately awaking اچھا اب یہ present کی بات کر رہے کہ میں اچانک سے میں اٹھ گیا i found myself quite seated in my bachelor arm chair where i had fallen asleep with the faithful bridget اچھا تو bridget یہاں پر اس کی دو interpretation ہے کہ bridget یا تو اس کا dog ہے یا اس کی sister ہے unchanged by my side but john l اور james ilia was gone forever اور جو john l تھا یا جو james ilia تھا تو وہ ہمیشہ کیلئے اس دنیا سے چلا گیا تھا اور bachelor arm chair یہ is a symbol use ہوا ہے تو یہ آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ یہ کس چیز کا سیمبل ہے اور دوسرا question یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچے real تھے یا یہ imaginary تھے یا اس کی اپنی ایک creation تھی اب اس بات کا answer مجھے اپنے کومنٹ میں اور اگر آپ کو کوئی اور بھی question ہے تو please کومنٹ میں لکھ دیں تکیو